اسلام علیکم و رحمت اللہ بہت سارے دوست آبا میٹڈ فی میلوں کے بارے میں ڈائیٹ پلین پریگنٹ فی میلوں کے بارے میں ڈائیٹ پلین اور چیزیں پوچھتے ہیں اور میں انہیں کافی چیزیں بتاتا بھی ہوں ویڈیو میں بھی بتائی ہیں ہزار چیزوں میں سے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ افیکٹیو اور فائدہ مند ہے یا سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ چیز نہ ہوں تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے اور وہ ہے فی میل کو ریلیکس فیل کروانا آپ کتنے بھی اچھے سپلیمنٹ دے رہے ہیں اور کتنے بھی اچھی اس کو آپ ڈائیٹ وغیرہ دے رہے ہیں لیکن آپ کی فی میل خوش نہیں ہے جہاں پر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر شور شراب ہے تھا ٹھائیا ہوتا رہتا ہے پاس بعض اوقات کہیں پر کوئی کبار کی دکانے کوئی اور چیزیں اس طرح کی ہیں ویلڈر کی دکانے یا اس طرح کی چیزیں تو اس میں بعض اوقات جو نا وہ کنسی کی ہوئی فی میلیں بھی مسئلہ کر جاتی ہیں پرگنسی میں کوئی ایشو ہو جائے گا سوڈو کر رہیں گی تو بارال سوڈو کی بھی ایک تھیوری ہے کہ سوڈو یہ نہیں ہے کہ فی میل نے کنسی کیا نہیں ہوتا ہے کہ فی میل نے کنسی کیا وہ ہوتا ہے اور فی میل کے بچے ڈیزال ہو جاتے ہیں اس طرح کچھ سین ہوتا تو اینیوئے وہ لمبا ٹاپک ہے ایک دو دو شاید جس کس کر چکیا نہیں تو دوبارہ کر دیں گے اور قسم متصر یہ کہ سب سے بڑا سپلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پرگنٹ فی میل کو بلکہ میٹڈ فی میل کو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں اس کو کھلا چھوڑیں گھومنے پھرنے کے لیے اور اس کو ایسا محول پروائیڈ کریں کہ اگر آپ اس کو سپلیمنٹ کوئی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں کم سے کم وہ خوش ہو ریلیکس ہو پھر یقین مانے اس کو اگر کوئی بندہ وال تو روٹی سے ویرہ سینچیزوں سے میں بنا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائیٹ کے بیچ میں جرمن شیفرز کو روٹی اور یہ چیزیں چاول اور یہ چیزیں اس کو جانا مطلب گرین لرجی بعضوں کا گرین فوڈ سے لرجی ہوتی ہے ڈاغز کو تو اس سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ بھی دے رہے ہیں اور آپ کا جانور آپ کے ساتھ خوش ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لٹرچ سے آ جائے گا آپ کے پاس اور اگر آپ نے بڑے سپلیمنٹ بھی دیئے ہوئے ہیں یوکیں بتاتا رہتا ہوں لائک آپ پرگنویٹ دیں آپ فولک ایسڈ دیں آپ فولک ایسڈ اور پرگنویٹ اکٹھلی دیتے ہیں دونوں میں کیونکہ پرگنویٹ میں بھی فولک ایسڈ ہے تو یا تو پھر فولک ایسڈ کی ٹیبلیٹ دیں گے دو ڈیلی صبح شام بھی دے سکتے ہیں یا پھر پرگنویٹ کی ایک ٹیبلیٹ دیں گے پرگنویٹ کی اگر ٹیبلیٹ دیں نہیں ہے تو وہ میٹنگ سے آگے لے کر پچپن دن تک جب تک پرگننسی ہو جاتی ہے تب تک دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں اچھا اس نے ڈی کی ٹیبلیٹ ایک دیں وہ دیتے رہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہرحال اگر آپ کا جانور آپ کی جگہ پہ سٹرس میں ہے پریشان ہے خوش نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے ہیں کھلی جگہ پہ گماتے نہیں ہیں تو پھر میرے بھائی اس کو یہ سپلیمنٹ چھوڑ کے کوئی اور بلائیں بھی دے رہے ہیں تو پھر بھی اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونا ہے آجا یہ فلیش کی ڈاٹر ہے میٹ ہوئی تھی ہیلکن کے ساتھ اور اب دیجئے جو ہے نا الحمدللہ ڈلیوری کی قریب ہے اس کی اٹھائیس کو ایکسپیکٹڈ ہے چھبیس اٹھائیس تیس اس میں کیونکہ اٹھائیس کو اس کی دوسری ناٹ ہے اور چلو ٹلہ یہ ابھی بس وہی ساتھ ساتھ گھمتی رہے گی تو ویڈیو کو خاص بنانی پاؤں گا لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سپلیمنٹس میں بتانے کو کیا آئیشو ہوتا ہے دس نہیں پچاس قسم کے بتا دوں وہ نیم اکیم خطرہ جان دا نیم اللہ خطرہ امان دا وہ والی بات بن جاتی ہے لیکن جو اپنے پاس میں نے تجربے کیے میں جو جو چیزیں دیتا ہوں میں سب بھائیوں کو صرف وہ ہی بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مقصد کوئی وہ تو ہے نہیں کہ میں کسی سے کوئی یہ چیز بتا کر تو کچھ لے رہا ہاں یہ ہے اللہ جانتا ہے صرف اتنا ہے کہ یار چلو جو چیزیں میں نے تجربے کے ساتھ سیکھی ہیں میں کوئی کسی بتا دوں کسی کا فائدہ ہو جائے اور کسی کا فائدہ کر کے کوئی کسی پیسان نہیں ہے اور دل خوش ہوتا ہے چلو یار ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا تو کسی کو بتا دیں ہم تو کوئی بندے کے بچوں نے حرکت کر لے تو یہ ہیں چیزیں برحال پریگنٹ فیمیلوں کو خصوص میں تو ابھی یہی ابھی تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے دعاوں کی درخواست ہے ہم ایک اور دوسرا سیٹ اپ شروع کر لیے جو کہ بڑا بھی ہے اور بڑی ہے الحمدللہ اللہ کرم کرے گا لیکن یہ ہے کہ یہ جو جس پر آپ لوگ ڈاغز دیکھتے رہتے ہیں اس پر صرف اور صرف اب آگے آہ چھوٹے بچے جو روک رہا ہوں کہ بچے اب جو جو آ رہے ہیں اور لوں گا اگلے دن بھی وہ ویڈیو لگائی ہے جو بچے فیلکن کے لیے ہیں تو اس طرح کے بچے اگر سیل کروں گا تو ایکسپنسیو کروں گا بچ پر میں نہیں تو میں میرا سیل کرنے کا ارادہ نہیں اب روکوں گا بچے آٹھ آٹھ دس دس مہینے کے کر کے تو پھر انشاءاللہ جب وہ اپنی کنڈیشن بھی بتا رہے ہوں گے اور وہ سارا کچھ ان کا نظر آ رہا ہو گا نا کے واقعی کوالٹی کیا ہے تو پھر انشاءاللہ ان کو سیل کرے گے تو پتہ بھی چلے گا اچھا اس فیمل کے بارے میں بات کر لیں تو یہ فیمل ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں اللہ ان کو آباد رکھے شاد رکھے یہ انہوں نے بھائی کی ہے اب لٹر آئے گا انشاءاللہ تو اس کا لٹر پھر ان سے آگے سے جب یہ بچے چالیس اور اس دن کی ہو جائیں گے تو میں بھائی کر لوں گا اور یہ فیمل میرے پاس جب تک رہے گی اس کا جو خرچہ ہوگا وہ لٹر کے بیج میں سے دیڈاکٹ ہو جائے گا اور یہ چیزیں ہیں تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کوئی بندہ بھی کہ یہ پیگنٹ ہے یہ فار سیل نہیں ہے تو یہ فار سیل نہیں ہے یہ سیل ہو چکی ہے تو لیکن یہ ڈاٹر ہے فلیش کی فلیش جو امپورٹڈ تھا اپٹ آباد میں تھا میرے خیال میں کیا نام ہے اس کہنے نے کہا شیدزو کہنے نے کیا بارال اس کی ڈاٹر ہے اس فلیش کی وہ بھائی جو ہے ان کا نام ریحان فران فران بھائی آئی گا تو بہت پیارا میل تھا بہت پیارا میل تھا جب میرے پاس میرے خیال میں میکس کے بعد میں میں سے رابطہ کیا تھا کہ دیتے ہیں تو انہوں نے کتن نہیں دینا بہت پیاری جیز تھی پاکستان میں بہت بہت خوبصورت چیزیں آئیں بہت خوبصورت چیزیں آئیں اور ان میں سے ایک وہ بھی تھا ابھی سوچا یہ کہ اچھی چیزیں آتا رہی ہیں بس وہ بچ نہیں آ رہی ہے بچ نہیں پا رہی ہے تو یا تو جلدی سیل ہوتے ہیں بچے اور پھر ان کی کیر نہیں کی جاتی ہے رحمدل اللہ کی مرمانی سے میں پیچھے لگا رہتا ہوں تو وہ اسی وجہ سے جو مجھ سے بائیک کر کے جاتے ہیں کہ بھائی ویڈیو بیجیں ویڈیو بیجیں ویڈیو بیجیں ایک دو دوست ہیں وہ خفا بھی ہو گئے تو میں بھی تھوڑا سا سراز ہو گیا کہ وہ ویڈیو نہیں بیج رہتے ہیں ویڈیو بیجتے نہیں ہیں پپیز دکھاتے نہیں ہیں اور بتاتے ہی کچھ نہیں ہیں پھر پندرہ بیس دن کے بعد کہتے ہیں اچھا جی ڈائیٹ پلان کا بتائیے کہ کیا کرنا ہے اس کو مجھے کیا پتا ہے کیا کرنا ہے اللہ کی ویڈی پندرہ دن ہو گیا میں ادھر لکھ کے تھوڑی بیٹھا ہوں تو مجھ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ڈائیٹ ڈے کے آ رہے ہیں اس کو حضم ہو کے آ رہے ہیں اس نے کتنا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے ہر تین سے پانچ دن بعد سٹول کی ویڈیو بھیجو مجھے بچہ دکھاؤ پانچ دن کے بعد بھاگتا ہے دوڑتا ہے مجھے پتہ چلے یار ہاں ٹھیک ہے ایکٹیو ہے اس کیا چیز گروہ زیادہ کر رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے وہ چیزیں سمجھ جاتی ہیں جب وہ آپ دکھاؤ گے نہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ اب یہ اس آسٹھ ڈائیٹ پلان میں چینجن کرے گا نہیں کر سکتا ہوں سمپل وہ پھر فٹیگ بنتی ہے بلوک کرتا ہوں سیدھا سیدھا تو بھائیوں سے پھر بھی مذہرت ہے جی سوری لیکن یہ جرح ایک کام اس لیے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہو نا اپنی سردردی بنانے کے لیے تو نہیں کرتا ہو اینیوی اس طرح ہے تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں آتی ہیں پاکستان میں میں ابھی یہ سوچ رہو کہ آٹھ دس دس مہینے کے کر کے باہر سے بھی ابھی فلکن ایکسپورٹ ہوا پہلے بھی کچھ ڈاغ ایکسپورٹ ہوا تو باہر سے بھی ڈیمانڈ ہے اور باکستان سے باہر جانے کے لیے کم سے کم بھی ایج جو ہے وہ پپی کی چاہیے کوئی ساڑھے تین مہینے اور پھر جانے میں بعض ملکوں میں یورپ میں جانے جانے میں دو سے تین مہینے لگ جاتے پروسس اتنے تو پپی کی بارے بات کر رہا ہوں بڑا جو ہے اس کا بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن وہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ یورپ کی بات کر رہا ہوں گالف ہو گیا نیپال ہو گیا بنگلدیش ہو گیا یا کچھ اور ساتھ کی کنٹریز ہو گئے ان میں خیر میں گزارے چلتے ہیں ان میں جلدی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں بہر حال ابھی بریڈنگ روکیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے اور کوالٹی اللہ کے مہربانی صاحب کے سامنے بریڈنگ روکیں گے بڑی کریں گے اور پھر وہ چاہے باہر جائے اور چاہے پاکستان میں سے لو اٹھے انشاءاللہ کم سے کم چیز سلی گئے ہوگی تو بہرحال ویڈیو اس سے شروع کی تھی کہ جی پیگنٹ فیملوں کو اپنیوں کو سٹس میں نہ رکھا کریں نکالا کریں گمائے پھرایا کریں اور ڈائیٹ جتنی آپ کوشش کر سکیں اچھی ہو دیں کلیجی کم سے کم بھی پچاس گرام ڈیلی وہ دیں اور اس کے علاوہ رائل کینر میکسی سٹارٹر دیں اور ساتھ یہ سپلیمنٹس دیں تو اللہ پا کرم کریں گے ہاں گھر کا گھی یا مکھن دو چمر صبح دو چمر شام جیسے ہاں لازمی ایڈ کیا اللہ خیر کر گئے اسلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلا جا ٹیلر آچا 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 چلا چلا چلا